بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں چند خبریں بہت ہی اہم ہیں ایک تو یہ کہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ امران خان صاحب نے موجودہ حکومت نے پاکستان کے داروں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اب مزید آئی ایم ایف کے ساتھ اس طرح سے نہیں چلا جا سکتا جس طرح آئی ایم ایف چارہ ہے آئی ایم ایف کی شرائط اب نہیں مانی جا سکتی کسی بھی صورت اور اس کا بقاعدہ اعلان وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے تو کر دیا ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم اجلاس ہوا جس کی صدارت امران خان صاحب نے کی اس کی تفصیل میرے پاس ہے اور اس میں جو باتیں ہوئیں اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی تو کوئی بھی بڑی شرط نہیں مانی جائے گی مثال کے طور پر سب سے زیادہ جس چیز پر اتراز کیا ہے وزیر خزانہ نے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور وہ ہے جناب ٹیرف بڑھانا یعنی بجلی کے بل ہیں جس طرح سے ان کی قیمت بڑھانا تو یہ کسی طرح سے نہیں ہو سکتا پاکستان کا ورنہ اللہ ہی حافظ ہے اگر ہم گروت کی طرف نہ آگئے گروت سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم نے معاشی طور پر ترقی اس کا حجم نہ بڑھایا روزگار کے مواقعے نہ بڑھائے پیسہ ہم نے معیشت میں نہ ڈالا یعنی بڑے بڑے پروجیکٹس نہ لے کر آئے عام لفظوں میں تو آئی ایم ایف کہتا ہے آپ اپنا خرچہ کم کریں اور یہ جو بجلی وغیرہ کی قیمتیں ہیں ان کو بڑھائیں لیکن اب یہ تو لگ رہا ہے پاکستان نہیں مانے گا میں نے وزیراعظم کے ایک آلہ سیتی اجلاس کی صدارت کا بھی آپ کو حوالہ دے دیا اس کی تفصیل بھی میرے پاس ہے لیکن اس پر آنے سے پہلے کہ جی آئی ایم ایف کو تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اب اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے کتنی یہ اہم بات ہے کس طرح آئی ایم ایف کو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اس پر بھی آتے ہیں اور کیا کیا جا رہا ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے مگر اس سے پہلے میں ایک اور آپ کو خبر بتانا چاہ رہا ہوں جو بہت بڑی کانٹروورسی بنانے کی کوشش کی گئی جوید چودری صاحب نے ایک کولم لکھا اور اس کولم میں جو ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف کی سینئر صاحبیوں سے اس کا حوالہ دیتے ہیں انہوں نے باتیں لکھی کہ آرمی چیف نے یہ کہا کہ جی ہر طرح کے سوال پوچھے گئے ان سے ہر طرح کے مثال کے طور پر کہ کیا نواز شریف کا ملک سے باہر جانا ڈیل تھی اسٹیبلشمنٹ نے فوج نے کروائی تو اس پر انہوں نے صاحب بتایا کہ یہ حکومت اور عدالت کا معاملہ تھا ہم نے حالات کے حوالے سے ضرور بتا دیا اسی طرح سے اور باتوں میں سوال پوچھے گئے لیکن جس بات پر تلت حسین صاحب نے سوچا اور انہوں نے ضروری جانا اسحاق ڈار صاحب کا موقع آنا بڑا ضروری ہے اس شخص کا جو ملک سے بھاگا ہوا ہے وہ شخص جو مفرور ہے وہ جو جھوٹ پر جھوٹ بول بول کے پکڑا گیا ہے اس کا انٹرویو اس بات پر ضرور آنا چاہے کہ جی آرمی چیف نے کیا ایسی باتیں کر دی ہیں اچھا جوے چودری صاحب لکھتے ہیں کہ آرمی چیف نے کہا کہ جی اسحاق ڈار نے آئی ایم ایف سے جھوٹ بولا وہ پکڑا گیا اور آپ یقین جانئے وہ بات سامنے آ چکی ہے وہ ڈینائے نہیں ہو سکتی اور اس طرح سے پھر عالمی اداروں کا پاکستان پر ٹرسٹ ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور عالمی ادارے پھر آپ کے لیے اور سخت چارے رکھتے ہیں اور آپ کی سچ کو بھی نہیں مانتے کہ یہ تو یہاں کے تو وزیر خزانہ جھوٹ بولتے ہیں ان کو جھوٹ کی عادت پڑی ہوئی ہے آئی ایم ایف سے انہوں نے غلط اداد و شمار شیئر کیے جھوٹ بولا اس پر پاکستان کو کروڑ ہار ڈالر جرمانہ ہو سکتا تھا تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ خود ہی ہم وہ چیزیں پاکستان سامنے لے آیا اور انہوں نے غالباً دوزار سولہ میں وہ جھوٹ بولے تھے اور شاید دوزار انیس میں وہ چیزیں پاکستان نے خود آئی ایم ایف کے سامنے رکھنی تو کچھ بچت ہو گئی خیر آرمی چیف نے اس چیز کی نشاندی کی کہ جی اسحاق ڈار نے تو ایم ایف سے غلط اداد و شمار شیئر کر دی تھے پھر یہ بتایا کہ اس شخص نے تو کمیشن مانگا ایک ملٹی ناشنل کمپنی پاکستان میں انویسمنٹ کے لیے آئی جس طرح موٹ سائیکل وغیرہ ہوتے ہیں اس کی منفیکشنگ کمپنی تھی تو اس پر اس نے وزیر خزانہ اس وقت تھے اسحاق ڈار انہوں نے کمیشن مانگا اور ہم نے یہ بات نواز چیف سے کہی اور انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھئے کہ اسحاق ڈار صاحب کیا کچھ نہیں کرتے رہے میٹرو کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا اسحاق ڈار سے کہ یہ میٹرو آپ بنا رہے ہیں تو یہ قرض پر قرض آپ لینے ہیں واپس کیسے کریں گے تو اسحاق ڈار کے پاس کوئی جواب نہیں آئی ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کچھ فیصلے سیاسی بھی ہوتے ہیں ارے بھاڑ میں گئی آپ کی سیاست تباہ کر دیں گے آپ ملک کی معیشت کو یہاں پر ڈبو دیں گے آپ نے یہ نہیں سمجھا ہوا ہے کہ جس طرح آپ یہاں پیسے بنانے آئے ہیں قرض معاف کراتے رہیں گے تو ملک کے بھی کوئی اس طرح قرض معاف کر دے گا جو آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ کوئی جس طرح آپ دونوں بریاں کر کر کے فجنگ کر کر کے اور یہ کسی بھی آپ معیشت دان سے پوچھ لیے آپ کو بتائے گا انہوں نے فجنگ کی آئی ایم ایف کے غلط داکومنٹز دیئے اس پر پاکستان اتنا بڑا پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا یہ میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے معاشی غداری ہے کہ یہ کام کرنا پاکستان کو مشکل میں دکھیلنا اب خیر تلت صاحب نے تو ضروری جانا کہ اوہ اوہ ایساق ڈار صاحب کے بارے میں کچھ غلط بات آ جائے تو یہ نہیں ہو سکتا ایساق ڈار صاحب کو لینا ہے اور پھر ان کا وہ انٹریویو کرتے ہیں ایساق ڈار صاحب پھر اس میں کہتے ہیں جی یہ تو بڑی بہودہ باتیں کر دی گئی ہیں اور جس کا جو کام ہے اس کو کرنا چاہیے اور ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا ایکسپورٹ ہو یعنی آپ وہ الٹا چور کتوال کو ڈانٹے والا حساب ہے کہ جی آرمی چیف اگر کوئی سچ بات کہہ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے لٹے رہے ہیں ہم معاشی طور پر آرمی چیف نہ بولے کہ ہمیں لوٹنے دو یہ ہمارا کام ہے ہم جب وزیر خزانہ بند رہے ہیں معیشت کو غلط طرف لے جا رہے ہیں جس طرح لوٹ پوٹتے رہے ہیں جو مرضی کرتے رہے ہیں جھوٹ بولتے رہے ہیں فراڈ کرتے رہے ہیں نہیں 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 آپ کا کام نہیں ہے ہمیں لوٹنے دو تو جو ایکسپورٹ ہے لوٹنے کا اس کے کام میں کوئی اور نہ آئے ہیں واہ واہ کیا کہنے ہیں آپ کے اسحاق ڈار صاحب اب جس طرح سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں اور تلد صاحب نے ان کو پورا موقع دیا یہ ایسے ہی ہے جس طرح ایک ڈاکو ڈاکا کرتے پکڑا جائے اور اس کو کہے نہیں نہیں بھائی تجھے موقع دے رہے ہیں بتا 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 تو کتنا معصوم ہے بتا دے اگر وہ اتنے معصوم ہیں آئیں پاکستان کی عدالت میں کوئی فیس کریں یہاں پر کیا رلیف نہیں مل رہا میاں نواز شیف کو اب بھی گلا ہے بی بی سی میں جا کر کہا ہے ساگ ڈار نے جب پکڑے کہ کتنی آپ کی پروپٹی میری کوئی پروپٹی نہیں نہیں میری تو کوئی پروپٹی نہیں اور ایک گھر ان کو ساگ ڈار کو چاہیتا ہے وہاں ایک گھر بھی نہ مانتے آپ کہتے ہیں وہ بھی میرے بی بی کے نام ہے کیونکہ یہاں وہ نلام ہو رہا تھا تو ساتھ ہی آگئی ان کی بیگم صاحبہ کرنی نہیں یہ تو ساگ ڈار کرنی ساگ ڈار بچارے گا تو کچھ بھی نہیں ہے وہ جو دبائی میں پلازے ہیں اتنے بڑے بڑے یہ جو عربوں روپیہ ان کے پاس آگیا یہ تو بس ایسے ہی آگیا وہ بچوں کے ہی ہیں ہر ایک کے بچوں کے ہوتے ہیں انہوں نے جناب یہ پکڑا ہوئے انہوں نے سکھایا ان کو آپ کبھی ہدیبیا پیپر مل کیس دیکھئے گا کس طرح انہوں نے وہاں قاضی فیملی کے نام پر خود مانا بیان الفی دیا اور جو کہ بجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے بیان دیا جو عدالت میں بھی مانا جاتا ہے اور ایک ایک چیز بتائی کہ اس طرح سے ایک ایک چیز جو بتا رہا ہو وہ بلکل اس طرح ہو رہی ہو تو پھر ثابت ہوتا ہے اس نے کیا ہے جرم اور قتل اسی طرح سے اس آگڑا سب بتاتے رہے کہ اس طرح اکاؤنٹس کو لے گئے اس طرح یہ سائن ہوتے تھے اس طرح یہ ہوتا تھا اس طرح پیسے جاتے تھے وہ سب کچھ پروو ہوا بہرحال پھر کیا کہا جائے اسی طرح سے ان کا ایک ایک جھوٹ وہ بی بی سی کا انٹرویو دیکھ لیں آپ وہاں پر پکڑا جاتا ہے انہوں نے یہ کام پکڑا ہوا ہے انہوں نے سکھایا یہ ہے کہ کوئی بھی پوچھے کوئی ہماری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائے داد نہیں ہے اور پھر جتنی جائے داد ہیں جتنی دولت ان کی ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی تو اب اس پر وہ جناب آرمی چیف پر چار دوڑے ہیں اور پھر وہی بات کہ ہم نے ایک روپے کریپٹنی کی کہتے ہیں ہم تو یہ عبادت سمجھ کر کرتے تھے یہ ساری یہ کام تو وہ ہجویری جو انہوں نے کمپنیاں بنائیں یہ کس طرح ان کے ساتھ لگ گئے کہ ان کو ہیر پھر کرنا آتا تھا اور وہ یہ ہیر پھر انہوں نے پاکستان کے ساتھ تو کیا سو کیا کہاں پاکستان کو دکھیل دیا اگر اتنا اچھا تھا تو پوچھیں شاید خاننگباسی سے جب وہ وزیراعظم بنے تو کیا حال تھا پوچھیں مفتا اسمیل سے جن کو وزیر خزانہ بنایا تھا تو کیا حال تھا کس طرح انہوں نے جھوٹ بول بول کر جناب اسحاق ڈالر یہ مشہور ہوئے اور کیا 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 گیا تو اس میں اب یہ پکڑے گئے ہیں تو آئیں بائیں شائیں اور ان کو موقع دیا جائے کہ اپنی صفائیاں پیش کریں یہاں نہیں آئیں گے یہاں کہیں گے نہب تو قاتل دارہ ہے یہاں کی دالتیں ہیں نہیں نہیں یہاں تو انصاف ہی نہیں ہوتا یہاں کی دالتوں میں اور آپ دیکھئے کہ زمانتوں پر زمانتیں بھی مل جائیں جو ان کے حق میں فیصلے آ جائیں وہ ٹھیک ہیں باقی خراب ہیں جتنا ریلیف ان کو مل رہا ہے آپ سب جانتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جو بھی پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اس کو موقع نہیں دینا چاہیے جس طرح چور ڈاکو کو جو کسی کے ساتھ زیادتی کرے ظلم کرے اور اس کو آپ موقع دے رہے ہوں کہ نہیں نہیں تو اپنی صفائی جو ہے نا ذرا بیان کرتا ہے کہ لوگوں میں تیری ہمدردی ہو سرٹیفائیڈ چور ڈاکو ان کی چوری پکڑی جائے انٹرنیشنل ادارے پکڑ لیں آپ کو بس ڈاکومنٹی ایوڈنس موجود ہے نو لوگ نو لوگ ایسے اس حاق ڈار نے بھرتی گئے تھے جو کہ انہوں نے اس لیے بھرتی گئے تھے کہ مختلف مالیاتی داروں میں غلط طریقے سے کہ یہ تاکہ جو مرضی کرتے رہے وہ ان کا ساتھ دیں ڈاکومنٹس اس لیے تو غائب ہو جاتے تھے الڈی میں ایسی تو آگ نہیں لگ جاتی تھی میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں نیشنل بینک کی وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک دوست لگایا جو کہ سعود عرب میں سزا بھگت چکا تھا ایسا فراڈیا لگایا انہوں نے یہ تو آپ اندازہ لگائی ہے تب ہی تو یہ پھر ساری فجنگ کرتے تھے اور ان کو کوئی پوچھے نہ اور جب ان کے خلاف کوئی کارروائی اگلی حکومت بھی کرے دس پندرہ سال بلا شرکتے تھے غیرے جب آپ گزار لیں گے تو آپ نے اپنے لوگ بھرتی کیا ہوں گے وہ ڈاکومنٹس بھی غیب ہو جاتے تھے انویسٹیکشن بھی نہیں ہو پاتی تھی اچھا خیر جناب چلیں یہ جی آپ کو بتاتے ہیں ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے ایک بات یہ کہہ دی ہے OIC کے صفرات سے بھی انہوں نے ملاقات کیا اور اس میں کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ختم نبوت کا ہے اس پر ہم کوئی کمپرمائز نہیں کر سکتے کیونکہ جس طرح یورپنی جنل میں ایک قرارداد آگئی ہے پاکستان کے خلاف اب اس پر بحث ہو رہی ہے کہ یہاں پر تو ختم نبوت کا قانون ہے یہاں پر تو ناموسی رسالت کا قانون ہے تو یہ جناب انسانی حقوق اس سے پامالی ہوتی ہے تو جی ایس پی پلس جو خاص پاکستان کو رہایت ہے پاکستان کی ایکسپورٹس کو یورپین منڈی میں وہ ان سے واپس لینے نہیں چاہیے کہ ان کو وہاں ٹیکس میں چھوٹ ہوتی ہے جی ایس پی پلس ٹیکس وہ واپس لینے کی بات کریں ان کو سمجھایا جائے کہ ان کو بتایا جائے گا اس لئے انہوں آئی سی کے سفرات سے سفینوں سے ملاقات کی اللہ کرے کہ آئی سی کے لوگ بھی غیرت کا مظاہرہ کریں اور ختم نبوت ہو ناموسی رسالت پر اس پر کھڑے ہو کر دکھائیں اچھا اب میں آخر میں آپ کو معیشت کے حوالے سے بتا دوں عمران خان صاحب نے ایک آلہ ستہی جلاس کی صدارت کی ہے جس میں قومی اسمبلی کے سپیکر ہے دیگر صوبوں سے اہم شخصیات ہیں اور جن میں بزرائے خزانہ بھی ہیں انہوں نے کہا ایک تو مہنگائی کنٹرول کرنی ہے نئے جو بجٹ آ رہے ہیں ظاہر ہے صوبوں کے اولگ بجٹ آنے ہیں تو اس میں گروت کی طرف دیکھنا ہے بڑے بڑے پروجیکٹس لانے کی طرف دیکھنا ہے کہ جب گورنمنٹ پروجیکٹس لے کر آئے گی گورنمنٹ وہ پیسہ معیشت میں ڈالے گی تو اس سے روزگار کے مواقع ہوں گے معیشت بڑے گی اور گروت ہوگی آگے بڑھنا ہے اب یہی بات وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں اب حفیظ شیخ کو ہٹانے کی وجہ یہ تھی کہ آئیم ایف کی انہوں نے اتنی سخت شرائط کیوں مان لی پہلے یہی تو پاکستان جا نہیں رہا تھا آئیم ایف کے پاس کہ جتنی سخت شرائط ہوں گی پھر کچھ دوست ممالک سے سہولت لے کر ہی تو اس پر تو گروت اس طرح نہیں ہو سکے گی حفیظ شیخ صاحب نے دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے آئیم ایف سے قرض لینا ضروری تھا سٹیبلٹی ضروری تھی وہ ہو گیا اب ملک میں آپ دیکھ لیجئے ڈالر سٹیبل نظر آ رہا ہے آپ کو ایمپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ سٹیبل نظر آ رہا ہے خاص طور پر جو محصولات بڑھ رہے ہیں ریکارڈ بن رہا ہے پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کا اس میں بہت زیادہ بہتری نظر آ رہی ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے عبدالرزاق داؤت صاحب جو مشیر تجارت ہیں کومرس و سرمایہ کاری انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ وبا نہ آتی تو ہم چودہ سے پندرہ فیصد سے اوپر جا رہے تھے ایکسپورٹ میں گروت ہو رہی تھی ہماری اور وہ امید کر رہے ہیں کہ پندرہ فیصد تک انشاءاللہ گروت ہوگی تب وہ خوش ہوں گے اور مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنے کے کام کیا جار اور یہی بات وفاقی ذریخزانہ شوکترین نے بھی کہی ہے اب شوکترین صاحب نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ نائنصافی کی ہے اور انہوں نے یہ قائمہ کمیٹی بڑھے خزانہ کے اجلاس میں شرکتگیر وہاں پر بات کہی کہ آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ نائنصافی کی بجلی ٹیرف میں اضافے کا ایم ایف کا مطالبہ ناجائز ہے معیشت کا پیہ چل نہیں رہا ٹیرف بڑھانے سے کرپشن بڑھ رہی ہے اور جی ڈی پی گروت پانچ فیصد تک نہ لے کر گئے تو چار سالوں تک ملک کا اللہ حافظ ہے ایم ایف کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹیرف بڑھانے سے مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہو رہا ہے ایم ایف سے کہا کہ گردشی خرضہ کم کریں گے لیکن ٹیرف بڑھانا سمجھ سے بالہ اتر ہے تو اب اگر آپ ٹیمتے بڑھا دیں گے تو آسانی سے آپ کا ہو جائے گا کیونکہ آپ بجلی مہنگی بنا رہے ہیں اور نسبتاً سستی بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں یہ مسئلہ تو ہوگا تو وہ کہتے ہیں ہم اس کو کنٹرول کریں گے لیکن آپ یہ نہ کریں کہ ہم بجلی اور مہنگائی اور کرتے ہیں ہم ایکسپورٹ کیسے زیادہ کریں گے گروت کیسے کریں گے اور خرچے اگر آپ ہمارے کم کرنے کا گئے رہے ہیں تو اس طرح ہم نہیں چلا سکتے ملک آئی ایم ایف کے ساتھ بجلی ٹیرف پر بات کرنا انتہائی ضروری ہے دو ماہ سے محصولات میں اضافہ ہو رہا ہے یعنی ٹیکسز زیادہ آ رہے ہیں تاہمیشت کی بالی استعقام کے لیے سخت فیصلے کرنا ہوں گے نئے ٹیکسز کی بجائے ٹیکس نٹ بڑھانے کی ضرورت ہے یہی بات عمران خان صاحب نے کہی ہے تو وہ ایک پوری سوچ نظر آ رہی ہے پوری انہوں نے بریفنگ لیا ہے کہ آگے ان بجٹ میں کیا کیا کرنا ہے مہنگائی کو ایسے کنٹرول کرنا ہے مزید ٹیکسز نہیں لگانے ٹیکس بے ضرور بنانی ہے اور لوگوں کو ٹیکس نٹ میں لانا ہے ٹیکس چوروں کو پڑھنا ہے پھر وزیر اخزان نے کہا ہے ہمارے ملک میں شورٹ ٹرم میڈیم اور لانگ ٹرم آشی پالیسی نہیں لانگ ٹرم کا کچھ چکر ہی نہیں ہوتا ڈیوائیڈی نہیں کرتے ہر حکومت آتی ہے نیا سوچتی ہے اپنا کچھ کرتی ہے جبکہ چین، ترکی اور بھارت نے موشی پالیسیو میں تسلسل رکھا اب شوکتری نے کہا کہ زراد، سنت، پرائس کنٹرول ہاؤسنگ سیکٹر خاص طور پر اس میں بہتری کی ضرورت ہے صرف اشاریہ دو پانچ فیصد ہاؤسنگ مارگیج ہے ہاؤسنگ سیکٹر کی بحالی سے بیس دوسری سنتوں کا پہیا چلے گا تمام صوبوں کے معاصل کا پچاسی فیصد جتنا صوبے حاصل کرتے ہیں اس کا پچاسی فیصد صرف نو بڑے شہنوں پر خرچ ہوتا ہے مزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومت جن اداروں کو نہیں چلا سکتی ان کی نجکاری کر دی جائے گی صحت اور تعلیم کے لیے بہت کم خرچ کیا جاتا ہے اور باروں نے مہنگائی کنٹرول کیلئے نہیں بکا تو آپ کو اس بجٹ میں جو چیزیں نظر آئیں گی زراد کا سنت کا پرائس کنٹرول کا یہ معاملہ نظر آئے گا اور ہاؤسنگ سیکٹر کو اور زیادہ پش کیا جائے گا یہ چیز آپ کو نظر آئے گی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ زلفی بخاری صاحب نے کہا ہے کہ روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کو بینک میں تبدیل کیا جانا ہے اسی طرح سے زرعی اصلاحات کے لیے قومی رابطہ کمیٹی عمران خان صاحب نے تشکیل دے دی ہے اسی لیے کہ تاکہ زراد کو بھی آگے بڑھا جائے سنت کو ایکسپورٹ کو آگے بڑھا جائے اس طرح فوکس نظر آ رہا ہے اور لہٰذا اس پر فوکس کرتے ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ تو چلنا بالکل ناممکن نظر آ رہا ہے اب یہی ہے کہ یا تو آئی ایم ایف مانے یا آگے جو آئی ایم ایف سے باتیں ہیں مزید آگے قرض کی سہولت ہے یا دیگر ہے وہ پھر مشکل نظر آ رہا ہے جس طرح پہلے دیکھا تھا محتل ہو گیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام تو اس دفعہ بھی یہ ہو سکتا ہے مگر یہ فیصلہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ ملک میں اب مہنگائی کو کنٹرل کرنا ہے ٹیریف نہیں بڑھنے دینے کسی بھی صورت آئی ایم ایف نراز ہوتا ہے گڑھ بڑھ ہوتی ہے وہ تو برداشت کی جا سکے گی فیلحال اس کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے اللہ حافظ